بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علم کی اہمیت و فضیلت اور اس کے عداب اور دین میں اس کی قدر و قیمت یہ ہمارے ان نشستوں کا موضوع ہے جن میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کر رہے ہیں جہاں علم دین کی اور فقاحت فی الدین کی غیر معمولی فضیلت ہے اور اللہ کی نظر میں اس کا غیر معمولی درجہ ہے وہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت سی آفات بھی ہیں اگر انسان ان پر متنبع نہ رہے اور علم کے ساتھ ساتھ ان علائشوں سے بھی اپنے آپ کو ملوث کرتا رہے تو علم بجائے رحمت کے الٹا زحمت بن جاتا ہے بجائے فائدہ کے نقصان کا باعث بن جاتا ہے اور بجائے اللہ کی نظر میں اللہ کے قرب اور اس کی نزدیکی کے وہ اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں علم کے ساتھ وابستہ جو اس طرح کی آفات اور آزمائشیں ہیں جن سے انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں ان پر بھی متنبع کیا ہے تو ہم ایک ایک نشست میں انشاءاللہ اس کے مختلف پہلوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے آج کی نشست میں ہم جس پہلو کو زیر مطالعہ لارہے ہیں اس کا تعلق ہے ریا کے ساتھ ریا دکھاوا اور نیکی کا کوئی کام اس لیے کرنا کہ لوگوں کی نظر میں انسان اپنے آپ کو نیک اور مقرب بنا سکے یہ چیز کیونکہ اخلاص کے منافع ہے یہ چیز کیونکہ اللہ سے عجر و سوا پانے کی جو امید ہے جو ایمان کے ساتھ بابست ہے اس کے منافع ہے اس لیے دین نے اس پہلو کو خاص طور پر موضوع بنایا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان سے جو چیز مطلوب ہے وہ اصل میں اس کا عمل نہیں بلکہ اس عمل کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے جو اس عمل کی صورت میں اپنا ظہور کرتا ہے وہ اللہ کو مطلوب ہے ریا میں جو شخص مبتلا ہو کیونکہ اس کا مطمئن نظر خدا کی خوشنودی نہیں ہوتی اصلاً وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اصلاً وہ لوگوں کی نظروں میں جاہ پیدا کرنے کے لیے لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو مقرب بنانے کے لیے یہ کر رہا ہوتا ہے تو ایسے عمل کا اللہ کی نظر کوئی وزن نہیں ہوتا تو یہ جو پہلو یہ عام طور پر دوسرے عمال کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ اس کا تعلق اور اس آلاش کے ساتھ آلودہ ہونے کا وہ علم کے ساتھ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو بھی واضح فرمایا یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں یہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور مشہور روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں جب سب سے پہلے فیصلہ کرنے کے لیے ایک آدمی کو بلایا جائے گا تو یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا اس شخص کو لائے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ میں نے تم پر یہ یہ نعمتیں کی تھی وہ اعتراف کرے گا اللہ تعالیٰ کچھیں کہ تم نے ان نعمتوں کو پا کر تم نے کیا عمل کیا وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے تیرے راستے میں قتال اور جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تم غلط کہہ رہے تم نے قتال تو ضرور کیا لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے خوش کرو اس لیے کہ تمہاری یہ خواہش تھی کہ لوگ یہ تفسرہ کریں کہ کتنا بہادر ہے کتنا جگرے والا ہے تو دیکھو یہ صلح تمہیں مل گیا لوگوں نے یہ تفسرہ کر دیا میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ حکم حکم دے گے اور اس کو اٹھا کر چہرے کے ساتھ چہرے کے بل گسیڑتے ہوئے اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا دوسرا شخص جس کو لائے جائے گا فیصلے کے لیے یہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں علم سیکھا علم سکھایا قرآن مجید سیکھا قرآن مجید دوگوں کو سکھایا اس کو لائے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی نعمت اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے وہ اعتراف کرے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے یہ نعمت پا کر تم نے کیا عمل کیا وہ کہہ گا کہ میں نے یا اللہ علم سیکھا علم سکھایا اور تیرے لیے میں نے قرآن پڑھا قرآن پڑھایا اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تم غلط کہتے ہو تم نے علم تو سیکھا لیکن اس لیے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو وہ فلان کتنا عالم ہیں اور تم نے قرآن تو پڑھا لیکن اس لیے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو فلان کتنا اچھا قرآن پڑھنے والا ہے تم نے لوگوں کی ستائش حاصل کرنے کے لیے عمل کیا سو یہ عمل یہ بات کہی جا چکی یہ تبصرہ کیا جا چکا داد مل چکی پھر آپ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور اس کو بھی چہرے کے بل گھسیڑتے ہوئے آگ میں پھینک دیا جائے گا اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے بہت فراوانی عطا فرمائی اس کو مال و دولت کی ہر سنف اور ہر قسم اس کو عطا کی اس کو لائے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے وہ اعتراف کرے گا اس سے بھی یہ سوال ہوگا کہ تم نے یہ مال پا کر کیا کیا وہ کہے گا کہ یا اللہ تیرے پسند کے جتنے راستے تھے میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا کوئی مد نہیں چھوڑی جس میں میں نے مال خرچ نہ کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تم جھوٹ کہتے ہو تم نے یہ سب کچھ کیا میری بتائے ہوئے ہر نیکی کے راستے میں مال خرچ کیا لیکن اس لیے نہیں کہ میں خوش ہوں اس لیے کیا کہ لوگ یہ تفسرہ کریں اور تمہیں یہ داد دیں کہ کتنا سخی ہے کتنا فیاض ہے سو یہ داد تمہیں مل چکی اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا کہ اس کو اٹھاؤ اور چہرے کے بل کسیڑتے ہو اس کو آگ میں پھینک دو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاہ سے محفوظ فرمائیں اس کی جو اس علائش کا جو انجام ہے وہ اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح کیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا بڑے سے بڑا عمل اور خیر معمولی سے غیر معمولی عمل بھی بالکل حکیر ہو جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں اس کا کوئی بزن باقی نہیں رہتا ہے اسی مفہوم کی چند مختصر روایات زخیرہ حدیث میں مروی ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرے ان میں سے کسی ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے وجہ دوزخ میں داخل کریں گے آپ نے تین مقصد بیان فرمایا ایک یہ کہ اس کا محرک یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے تاکہ دوسرے اہل علم کے ہمپلہ اپنے آپ کو دکھا سکے اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ اس کا شمار علماء میں ہو اور لوگ اس کا موازنہ دوسرے علماء کے ساتھ کرے ہیں اور دوسرے علماء کے ہمپلہ اپنے آپ کو بٹھا سکے تو دنیاوی جاہ اور دنیاوی مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے دوسرا وہ شخص جو اس لیے علم حاصل کر رہا ہے تاکہ بے وقوف اور لا علم لوگوں کے ساتھ بیس مباسہ کر کے ان پر اپنی دھاک بٹھا سکے اس کا مقصد علم سے کوئی فائدہ اٹھانا لوگوں کی رہنمائی کرنا نہیں بلکہ ان لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانا ہے ان پر اپنا روب جمانا ہے جو اس سے علم میں کم تر ہے اور تیسرا وہ شخص اس کے حصول علم کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی توجہ اپنے طرف مبزول کروائے اپنے عقیدت مند پیدا کرے اور لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کر کے ان کے اندر مقام اور مرتبہ حاصل کرے تو ان میں سے کسی بھی مقصد سے اگر کسی نے علم حاصل کیا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی ایسا علم سیکھا جو اصل میں اللہ کی رضا کے لئے سیکھنا چاہیے تھا لیکن اس کے سیکھنے کی وجہ اور محردے کے صرف یہ ہے کہ وہ اس سے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر لے تو یہ ایسا شخص اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ جنت میں جانا تو در کنار اس کو جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں ہوگی اتنا دور اس کو رکھا جائے گا کہ جنت سے آنے والی خوشبو بھی نہیں سوں سکے گا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ اس دین میں فقاحت اور سمجھ پیدا کریں گے اور قرآن پڑھیں گے اور محرک ان کا یہ ہوگا کہ ہم یہ سیکھ کر قرآن پڑھ کر ہم عمراء کے پاس امیروں اور حکمرانوں کے پاس جائیں گے تاکہ ہم انہیں دنیا جو ملی ہوئی ہے اس میں سے کچھ اپنا حصہ حاصل کر لیں لیکن ہم اپنے دین کی وجہ سے ان سے ان کی آفات سے یا ان کی آزمائشوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے ہمیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر آدمی کے علم حاصل کرنے کا محرک یہ ہے کہ یہ اصحاب سروت اور حکمرانوں کے پاس جا کر ان سے دنیا کے کچھ حصہ کمالے تو ایسے لوگ اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ایسے ہی جیسے خاردار درخ سے کانٹے ہی اتر سکتے ہیں آدمی کو کوئی پھل یا پھول نہیں مل سکتا ایسے ہی اس غلط نیت کے ساتھ علم سیکھنے والوں سے بھی وہ اپنے آپ کا اپنے دین کو نہیں بچا سکتے ہمیں اسی طرح ان لوگوں کا معاملہ ہوگا کہ ان کے قریب جانے والوں کے کردار میں خرابی ہی پیدا ہوگی ایسے لوگوں سے کوئی اچھا انجام یا کوئی اچھا سبق لوگ نہیں سیکھ سکتے اور اس زمن کی آخری روایت وہ عبداللہ ابنے مسعود الزلہ تعالیٰ نمہ سے ان کا قول نقل کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر اہل علم اپنے علم کو محفوظ رکھیں گے اس کے وقار کو بچا کر رکھیں گے اور ان لوگوں تک ان لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں گے جو اس کے اہل ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اپنے زمانے کے لوگوں پر سردار بن جائیں گے ان کی قدر و منزلت ہوگی لیکن اگر وہ علم سیکھ کر اس کو اہل دنیا کے سامنے پیش کریں گے اس کی ناقدری اور بے وقاری کا ذریعہ بنیں گے اور مقصد یہ ہوگا کہ ہم ان تک یہ پہنچا کر ان سے ہم دنیا حاصل کر لیں تو ایسا کرنے والے دنیا والوں کی نظر میں خود بھی بے وقار ہوں گے اور علم کو بھی بے وقار کریں گے عبداللہ بن مسعود نے کہا جو شخص سارے غموں کو اور ساری فکروں کو چھوڑ کر ایک چیز کو اپنی فکر بنا لے گا یعنی آخرت کو اس میں مجھے نجات مل جائے اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کی باقی فکروں سے بے نیاز کر دیں گے اور جو شخص دنیا کے احوال میں ہر بات کے بارے میں فکر مند ہوگا دنیا کی ہر ہر فکر کو اپنی فکر بنا لے گا تو پھر وہ اس سے مطمئن نہ رہے اس سے بے نیاز نہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کی کس وعدی میں ہلاک کر دے اگر کوئی شخص دنیا کی فکروں کو اپنی فکر بنا لے اور ہر ہر فکر کے پیچھے بھاگتا رہے اور اس کے لئے علم کو اور دین کو ذریعہ بنانے کی کوشش کرے تو اس کے لئے نجات کی کوئی زمانت نہیں ہاں جو شخص آخرت کو اپنا مطمئن نظر بنائے گا اور اس کے لئے دنیا میں اپنے آپ کو اور اپنے دین کے وقار کو دعو پر نہیں لگائے گا اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے اس کے لئے زمانت ہے کہ اس کی دنیا کی ضرورتیں میں پوری ہوں گی اور وہ اللہ کی نظر میں بھی محترم رہے گا اقول قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلم